اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی کے بعد انگریز حکومت نے سوچا کہ یہ مسلمان کیا چیز ہیں یہ ہمارے غلامیں کیوں نہیں کر رہے ہیں ہم مسلمانوں کو کیوں نہیں دبا پا رہے ہیں کونسی چیز ان کو غلامی سے روکتی ہے یہ چیز دیکھنے کے لیے ایک وفد برطانیہ سے ہندوستان آیا جس کی قیادت سر ویلیم نے کی ایک سال تک مسلمانوں کو جانچنے کے بعد یہ دیکھا گیا کہ مسلمان روحانی پیشواؤں کے اندھا دھوند پیروکار ہیں چنانچہ ان انگریزوں نے مرزا قادیانی کو تیار کیا یہ پہلے پہل بہت اچھے اچھے کام کیا کرتا تھا لوگوں کے دلوں میں اس نے اپنے لیے جگہ بنائی اور پھر ایک دن نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی کرسی پر بیٹھنے کی کوشش کی یہ مرزا قادیانی انڈیا کے ایک گاؤں قادیان میں پیدا ہوا علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے اس کو دنیا کا سب سے بڑا فتنہ قرار دیا آپ اس مردار کی تصویر کو دیکھیں اس مرزا قادیانی کے چہرے کے متعلق اس کا اپنا شاگرد مفتی محمد صادق لکھتا ہے کہ قادیان میں ایک مرزا صاحب ہیں جس کی شکل گواروں سے ملتی ہے بہت سارے علماء نے تحریکیں چلائیں اس فتنے کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کیا ان اللہ والوں نے بہت بڑی بڑی قربانیاں دیں امیر شریعت سید عطاولہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ 18-18 گھنٹے تک ختم نبوت پر تقریر کیا کرتے تھے لوگ اپنا کھانا پینا بستر وغیرہ تقریر میں ساتھ لے کر آتے تھے پہلے پہل مرزا قادیانی کا نام بڑا لکھا جاتا تھا اور پھر یہ آہستہ آہستہ سے چھوٹا ہوتا گیا اور مرزا غلام احمد تک لے کر آگئی ایک دن سید عطاولہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے قادیانی نے کہا کہ اگر غلام کو کٹو تو احمد رہتا ہے اور احمد آخری نبی کا نام ہے سید عطاولہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا اچھا بھائی میں اللہ ہوں لیکن میں نے تو قادیانی کو نبوت نہیں دی ہے تو یہ سن کر قادیانی کہنے لگا کہ آپ اللہ ہیں فرمایا ہاں میرا نام عطا اللہ ہے اگر عطا کو کٹو تو اللہ بنتا ہے آپ کے اس جواب پر قادیانی لا جواب ہو گیا یہ ایک شرابی تھا اور اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کی شانوے گستاخیاں بھی کی ہیں یہ لانتی اپنے آپ کو مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل کہتا تھا ناؤزو باللہ یہ غلیز انسان کہتا تھا جو مجھے نہیں مانتا ہے وہ جنگلی سور ہیں اور فلاں فلاں کی اولادیں ہیں اس کو اپنی زندگی میں بہت سے بیماریاں تھیں یہ درجنوں بیماریوں کا شکار تھا مرزا قادیانی پیر مہر علیہ شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مناظرے سے کئی بار بھاگا پیر مہر علیہ شاہ نے فرمایا تھا کہ اگر تو تو سچا نبی ہے اس کلم کو حکم دے کہ یہ تیرا کلمہ لکھے تو جب یہ کہا مرزا باتوں کو گمانے لگا پیر مہر علیہ شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تو باتوں کو نہ گھما میں مدینے والے کا سچا غلام ہوں میں مدینے والے کا سچا امتی ہوں میرا ایمان عقیدہ ختم نبوت پر ہے اب میری نگاہ کا کمال دیکھو آپ نے کلم پر نظر جمعی اور کلم نے لکھنا شروع کر دیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی گواہی دی کلم نے یہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر یہ بدبخت فرار ہو گیا اس کے بعد دوبارہ چیلنج کیا اور دوبارہ بھاگ گیا اور کر بھی کیا سکتا تھا یہ وہی پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی ہیں جو حج پر تشریف لے گئے تھے ایک دن آپ رحمت اللہ تعالی نے عشاء کی نماز کے صرف فرض ادا کیے اور سو گئے خواہ میں مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہر علی تو نے فرض پڑھ لئے اور میری سنتیں نہ پڑھیں جب آپ ہماری سنتوں کو چھوڑ دیں گے تو باقی لوگوں کا کیا حال ہوگا آپ رحمت اللہ تعالی فوراں بیدار ہوئے اور اپنی مشہور نات لکھی کتھے مہر علی کتھے تیری سنا اور جب مرزا قادیانی مرا تو کتے کی موت مرا آج بھی یہ مرزائی مرزا قادیانی کی موت کو چھپاتے ہیں اس کے مو سے غلازت نکلتی رہی اور پھر اس کو تابوت میں ڈالا گیا اور لاہور کے ریلوے سٹیشن کے پلیٹ فارم نمبر پانچ پر اس کی لاش کو لایا گیا پہنچی وہیں پر خاک جہاں کا خمیر تھا اس بدبخت کے جنازے پر لوگوں نے چھتوں پر چڑھ چڑھ کر لانتیں دی غلازتوں کو پھینکا کڑا کرکٹ کو پھینکا پھر اس بدبخت کو دفنایا گیا ایک مرتبہ ایک قادیانی مسلمان ہوا اور کہنے لگا کہ میں بڑے بڑے قادیانیوں کے مربیوں کے پاس گیا ہوں اور ان سے ایک بات پوچھی اگر مرزا غلام احمد قادیانی کو مجدد مانا جائے تو نبی کی طرف سے جھوٹا پڑتا ہے اور اگر نبی مانا جائے تو مجدد کی طرف سے جھوٹا پڑتا ہے کہنے لگا کہ جھوٹا تو مومن نہیں ہو سکتا ہے مجدد اور نبی تو دور کی بات ہے اس بندے نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ مجھے حیز آتا ہے اور عجیب بندہ تھا کبھی خود کو مجدد کہتا تھا کبھی نبی کہتا تھا کبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتا تھا کبھی امام مہدی کہتا تھا اس بندے کو ماننے والوں کی جہالت کی انتہا ہے آپ سب چکننا رہا کریں کہ یہ منافقین کادیانی کی جماعت آج کل کے لڑکوں کا ایمان بڑے ہی آسانی کے ساتھ خرید رہی ہیں آج کل کے لڑکوں کو نوجوانوں کو کیا چاہیے لڑکی پیسہ اور عیش یہ چیزیں یہ لوگ ایمان کے بدلے مفت میں دے رہے ہیں اور بھولا مسلمان آسانی یہ تو قیامت والے دن پتا چلے گا جب مدینے والے کے پاس شفاعت کے لئے جانا پڑے گا اللہ پاک ختم نبوت کے مجاہدین کے درجات کو بلند فرمائے کادیانی کل بھی بدبودار کافر تھا کادیانی آج بھی بدبودار کافر ہے تاجدار ختم نبوت زندہ بعد پاکستان زندہ بعد